تقریباً وہاں سے چائنہ کی طرف سے ہو چکی ہیں اب تک یہ کیسا ہے؟ آگے بڑھتے ہوئے جو تمام طرح منظر نام ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں وقع یہ جو کچھ لداخ میں ہو رہا تھا پچھلے جیڑ مہینے سے ہر اینلیسٹ اس بات کو جانتا تھا کہ ایک بارود کا دھیر ہے کسی بھی لمحے کوئی بھی چنگاری اس کو دھماکے سے اڑا دے اور آج وہ چنگاری اس کو لگ دے یہاں تک آپ انڈین سولیس کی بات کر رہے ہیں ریپورٹیٹلی انڈینز نے بیس کلیم کیے ہیں لیکن جو انٹیلیجنس ریپورٹس آ رہی ہیں وہ پچاسی قریب کیجولٹیز ہیں انڈینز اور بہت سارے جن کو مسنگ کہہ رہے ہیں یہ وہ ہیں جو لڑائی کے دوران دریہ میں گر گئے لہٰذا ان کی لاشیں فیلال نہیں ملیں گی وہ بعد میں ڈھونڈیں گے اور یہ سیریس دیکلیریشن آف بار ہے جب دو ملکوں کے درمیان ایک جنگ ہو کہ جس کے اندر وہ قریباً سو کے قریب لوگ مارے جائیں اور رخمی ہو تو یہ ایک سیریس کانفرنٹیشن ہے سیریس کلیش ہے اور اس کے بعد دونوں حکومتوں کے لیے عزت کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے ایک انٹرناشنل ریپوٹیشن کا مسئلہ ہے انٹرناشنل کریڈیویٹی کا مسئلہ ہے بہت سارے فیکٹرز انوالو ہو جاتے ہیں کہ جہاں پہ آپ بیک آف نہیں کر سکتے آپ پیچھے نہیں کر سکتے آپ کمزوری نہیں دکھا سکتے اور خاص اس وقت چائنہ ڈومننٹ پوزیشن انڈیا گھیرا ہوا ہے کیونکہ ایک طرف پاکستان کے ساتھ اس کی لائن آف کنٹرول پر زبردست جڑپیں روز ہو رہی ہیں نیپال کے ساتھ اس کی جڑپیں تقریباً شروع ہونے والی ہیں ہو چکی گئی مارے بھی گئے انڈینز بھی وہاں ٹینشن ہے نیپال نے نیا نقشہ جاری کر دیا جس میں انڈین علاقوں کو اس نے کلیم کر لیا کہ یہ نیپال کا حصہ ہے وہاں بھی موڈی گورنمنٹ خاموش ہے سو یہ ایک کمس کم تین طرف سے بھیرے میں آ چکا ہے انڈیا اس وقت اور یہ وہ یہ opportunity of the century جسے کہہ اور یہ ان کی window of opportunity بہت چھوٹی ہوتی ہے اس سے پہلے کہ ڈپلومیٹیکلی اور international powers بیچ میں آگے معاملے کو resolve کرانے کی کوشش کریں یہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ pressure ڈالتے ہیں انڈیا کے اوپر مال سکتے ہیں ہم انڈیا کے اوپر کشمیر کے حوالے سے اور I personally feel 1962 میں ہم نے ایک موقع ضائع کیا تھا جب چائنہ نے تھی علاقے میں انڈین آرمی کی بہت پہنٹی لگائی تھی اور پاکستان کو پیغام بھیجا تھا کہ موقع ہے آپ کشمیر میں داخل ہو جائیں اس وقت ایوب خان نے وہ موقع ضائع کر دیا تھا آج پچاس سال ساٹھ سال کے بعد ہمیں دوبارہ وہ موقع مل رہا ہے we should be ready ہمیں اپنے کشمیر کے معاملے پہ جو فساہ اس وقت کشمیر کی واضی بھی بھڑکی ہوئی ہے ideal سناریو ہے لیکن سب ساٹھ سال پہلے زیادہ سب ماظرین کے ساتھ ساٹھ سال پہلے کی سیاست international politics ایٹم بم کا نہ ہونا اب تینوں والی کا ایٹم بم کا حامل ہونا اور آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ example upset ہو سکتی ہے جو یوب خان نے نہیں کیا پاکستان کر سکتا ہے different scenario نہیں ہوگا سر دیکھیں اب equation اس لئے آپ سے بھی change ہو گئی ہے آپ دیکھیں کہ اگر انڈیا ایٹمی طاقت ہے تو چائنا بھی ہے as you said پاکستان بھی ہے اور انڈیا two front war تو کر ہی نہیں سکتا یہاں پر تو three front war شروع ہو رہی ہے اس وقت نیپال نے جو اتنا aggressive stance لیا ہے اور نیپال کو سوٹا ملک نہ سمجھے گا نیپال کے باشندے گرکھے کہلاتے ہیں جو ان کے militant fighters ہیں اور انڈین آرمی میں 30-40 ہزار گرکھے کام کرتے ہیں نیپالی جن کی loyalty is originally نیپال کے ساتھ ہے جو ان کا mother land لیکن land locked state اس کو معیشت کے اعتبار سے وہ بڑا دھچکا دے سکتا ہے انڈیا اس کو تو control کرتا ہے اس کی ساری معیشت اس وقت نیپال totally Chinese camp میں چلا گیا ہے ٹھیک ہے نیپال کے سکولوں میں Chinese پڑھانا compulsory کر دیا گیا ہے چائنا نے کہا ہے ہم تمہارا سارا خرچہ اٹھائیں گے نیپال کی تو آبادی کچھ نہیں ہے چھوٹا سا ملک ہے وہ تو چائنا کی منسپلیٹی کے برابر بھی اس کی چائنا کیلئی کون سا مشکل ہے نیپال کو سنبھالنا اور نیپالی گرکھے جو ہیں 40-50 ہزار جو انڈیا آرمی کے کام کرتے ہیں ان ساروں کے ساتھ وہی cutting edge ہے گرکھے اور سکھ یہ دو تو انڈیا آرمی کی cutting edge ہے آپ ان گرکھوں کے ساتھ نیپال کے خلاص کیسے لڑ سکتے ہیں تو انڈیا اس وقت تین طرف سے گھیرے میں ہے 1962 والی صورتحال نہیں ہے ہم زیادہ بہتر advantage میں ہیں کیونکہ اب aggressively چائنا ساتھ ہے ہم تیار ہیں اور کشمیر کے اندر تحریک آزادی پوری طرح بھڑتی ہوئی ہے that is the critical point جو 62 میں نہیں تھا آج تحریک آزادی ہے کشمیر آپ کے لیے is there for the taking جیسے کہتے ہیں صرف ہم نے ذرا سی line of control بریک کرنی ہے اور اس کے بعد پورے کشمیر کے اندر ایک آگ بھڑت جائے گی اور انڈیا پھر جب pressure چائنا کی طرف سے بھی ہے اور آج کے بعد آپ دیکھیں گے اور in fact انڈیا کے پاس اب option کیا ہے چائنا کی طرف سے وہ جو ضلیل ہوا ہے پوری دنیا میں اس ذلت کو مٹانے کے لیے یا اپنی قوم کیا کے کوئی شکل دکھانے کے لیے وہ پاکستان کے خلاف کوئی تاروائی کریں گے اچھا اچھا سر اس وقت جو انڈیا تین محاص کے اوپر نپال نے نقشہ جاری کر دیا چائنا کے ساتھ چپکر شیف پاکستان کے ساتھ بھی ہے جو ہے اب موڈی کی جو سیاست ہے وہ چلتی ہی ان تمام پر محاصوں کے اوپر کھیل کرتی 5 اگست کے بعد جو موڈی کی پاپلیرٹی انڈیا کے اندر ہے اس کے اپنی جماعت اور دیگر جو انٹی پاکستان سیگمنٹ ہے اس کے اندر زیادہ بڑی ہے اب کے بعد آپ اس کی سیاست کو کیسے دیکھ رہے ہیں آئندہ آنے والے سالوں کے اندر اور کانگریس کی پوزیشن وہاں پر کیا بہتر ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ان تمام طرح رائٹس کے اور تمام طرح چیزوں کے خلاف ہیں جو انڈیا کر رہا ہے اس وقت موڈی کی حکومت نہیں وقات یہی بات آپ نے جب ہی جو میں نے جملہ کہا ہے کہ انڈیا کے پاس موڈی کے پاس اب صرف ایک راستہ رہ گیا ہے کوئی ملٹری وکٹری حاصل کرے جس سے یہ اپنی کریڈیبیلٹی اور عزت کو بچا سکے اور اس کو سونی سوفٹ کارنر جو ملتا ہے جو سوفٹ پلانک اس کو مل رہا ہے وہ پاکستان وہ پاکستان کے خلاف ایک تیریٹوریل گین اگر کر لیتا ہے اگر دو چار کلومیٹر کے علاقہ بھی گیر لیتا ہے کوئی بارڈو بریج کر دیتا ہے کوئی میں ڈیمیج کر دیتا ہے نقصان پہنچاتا ہے ہمیں سیریسلی تو وہ اپنی عزت اور کریڈیبیلٹی کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش اس طریقے سے کر سکتا ہے اور کوئی راستہ اس کے پاس اب نہیں پاکستان کے اندر ایک راہگیر کو جو ہائی کمیشن کے افسران ہیں ان کی جانب سے ٹکر ماری گئی اور اس کے بعد ان کو حراست میں لیا گیا اب دو دن سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر پاکستانی جو دفتر ہے انڈیا کے اندر اس کو سیکیورٹی فورسز نے حراست میں لیا گیا ہے یہ کتنی وائلیشن ہے انٹرنیشن قوانین کی اور اس کے اوپر پاکستان کس طرح آواز بلند کر سکتا ہے تاکہ اس کا ایکشن لیا جائے پورے کے پورے آفیس کو حراست میں لیا گیا فوٹیج آ رہی تھی کہ سڑکوں کے اوپر سامنے فوجی کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر دیکھئے وقات اس وقت جنگل کا قانون ہے کوئی انٹرنیشنل قانون نہیں ہے پوری دنیا اور جنگل کے قانون میں طاقت چلتی ہے جس کی لاتھی اس کی بھینس ہوتی ہے تلوار پر فیصلے ہوتے ہیں آپ نے ان کے دو آدمی پکڑے انہوں نے آپ کا ہائی کمیشن گیر لیا آپ ان کا ہائی کمیشن گیر لیں آپ ان کے امبیسٹرز تو سارے سراف کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں وہ آپ کے سراف کو جیل میں ڈال دیں گے اسی طرح ہوگا آپ ان کے آدمی اقواہ کر لیں دنیا سے جس طرح انہوں نے اس پیلنٹیز میں جو ایران اور امریکہ کے درمیان ہوتا رہا ہے آپ چاہیں کہ وہی ریپیٹ ہو جائے یہ ہوگا اب اسی طرح ہوگا اب دنیا کے قوانین یہی ہیں اب ڈپلومیسی یونیٹڈ نیشن جنیوہ کنوینشن اخلاقیات سب ختم ہو چکی اب مکوں سے لاتوں سے اس طرح لڑائی چائنہ کی ان کی ہوئی ہے گولیاں نہیں چلی یہاں انہوں نے پرانے سٹون ایج پتھر کے دور کی طرح لڑائی کی ہے پتھروں سے اور ایک دوسرے کو چاکووں سے اور خنجروں سے مارا ہے بہتا نہیں سیر کمان بھی استعمال کی ہوں گا شاید بہت شکریہ ارتوگر ڈرامے کی امام پر لگ رہا ہے شوٹنگ ہو رہی تھی بہت شکریہ زیادہ ہمیں سب ہمارے سب موجود ہے آج کے ٹاپ سٹو ستنے کلتے کے لئے اجاز جیئے اللہ حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ